نمستو بہم نمستو بہم نمام میں ہم ممساہد رہے آری راشتر کے رہنے والے میرے ہم عمر بھائیو آپ سبھی کو میرا نمسکار ہے ساگت آپ سبھی کا اپنی اس پسندیدہ پروگرام میں آج ہم بات کرتے ہیں نیند نئے آنا اور نیند کا زیادہ آنا یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے الگ الگ کارنوں سے سری کے اندر بن جاتے ہیں پہلے تو آپ لیجے بہت سے بچے جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہے بیچنی اور گابراہٹ رہتی ہے کیونکہ سریر میں بڑی ہوئی گرمی جب دماغ میں چلی جاتی ہے یا آئروید کے سدھان سے اگر ہم لیتے ہیں تو آئروید کہتا ہے رج اور تم کا دماغ میں ادھک ہو جانے سے جب راجسک ورتی زیادہ ہو جاتی ہے تو نیند بھاگ جاتی ہے اور جب تامسک ورتی زیادہ ہو جاتی ہے تو نیند زیادہ آتی ہے یہی تو دونوں دوشیں ہیں ایک تامسک ورتی ہے کہ راجسک ورتی ہے راجسک ورتی کے ادھک ہو جانے سے نیند غائب ہو جائے گی اور تامسک ورتی کے ادھک ہو جانے سے نیند زیادہ آئے گی کئی بار ڈاکٹریز میں کہتے ہیں کہ آکشیزن کی کمی کے کارنی یہ روک بن جاتا ہے سریر میں جب آکشیزن یعنی آپ لمبے لمبے سانس نہیں لیتے تو آپ کو خوب نیند آتی رہتی ہے لیکن جب گرمی ادھک ہو جاتی تو نیند غائب ہو جاتے پیٹ کو ساف کر لیجی اگنی کو تیج کر لیجی بھوزن کے ساتھ اچار کا پریوک کیجئے اچھے گھی دودھ کا پریوک کیجئے رات کو سوتے سمیں اپنے پیروں میں سرسوں کے تیل کی مالس اور پانی ملا کر کے کیجئے اچھی نیند آئے گی گہری نیند آئے گی یا رات کے سمیں اپنے بھوزن میں ہنگ کا تڑکہ لگا کر کے ہنگ کا پریوک کر سکتے ہیں نہیں تو ہنگ کو بکری کے دودھ میں ملا کر کے تلوہ میں مساج کرنے سے بھی آئی ہوئی نیند آ جاتی ہے ناک میں سوتے سمیں سرسوں کا تیل یا بادام کا تیل ڈال کر کے سونے سے بھی گہری نیند آتی ہے نہیں تو گرمی جو بڑی ہے جس سے بیچنی اور گابراہٹ اور اس گرمی کو صدا کے لیے دور کر دیجئے آپ کو گہری نیند آئے گی اس کے لیے ہم نے ویدی کٹورک اور رسائن کا نیرمان کیا ہے آپ ہماری ویدی کٹورک رسائن کا پریوک کر کے دیکھیں کہ اگلے دن سے آپ کو گہری نیند آ جائے گی اور رسائن آپ کے سری کے انگوں کو پسٹ کرے گا اگر ڈپریسن سے نیند نہیں آتی تو اس کو ٹھیک کرے گا پاچھن سہنستان کمزور اس سے گرمی بڑھ کر کے نیند گائب ہو گئی تو اس کو ٹھیک کرے گا اور انہیں کوئی بھی کارن ہے رسائن آپ کے پرتیک سری کو دپتہ انتر اگنی پریشدہ جو پریش روزان رسائن کا سیون کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گا کہ اس کے اگنی دیپت ہو جاتی ہے کوشت شد ہو جاتے ہیں سبھی پرکار کے اگنیاں ٹھیک پرکار سے کام کرتی ہیں سری میں بل اور ورن کا بھی اتسے سے نیرمان ہوتا ہے اس لیے ہم کئی بار کہتے ہیں کہ ہم کالے بچوں کو بھی گورا بنا سکتے ہیں کرتے ہیں موٹے آدمیوں کو پتلا کرتے ہیں گھی کھیلا کر کے کالے آدمی کو گورا کرتے ہیں گھی کھیلا کر کے بی پی کو دور کرتے ہیں گھی کھیلا کر کے کیونکہ سنینہ مدورم آہرم امریت اطولیہ ہم بھرتا تھے جیسے بودن میں گھی ہوتا ہے میٹھا ہوتا اس کو امریت کہا گیا ہے اس لیے گھی اور میٹھا کھیلا کر کے آپ کی سری کے پرتیک اور ان کو سہد بھاو سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے صدا سوست رکھنے کے لیے بہت سے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے یا نیند زیادہ آتی ہے تو نیند زیادہ آنے والے بچوں کو سیدھا بیٹھنا چاہی اور لمبے سانس لینے چاہیے اپنا پیٹھ ساف کرنا چاہیے اگنی کو تیز کرنا چاہیے پیٹھ ساف کر لیجی اگنی تیز کر لیجی نیند ٹھیک آئے گی نہ کم آئے گی نہ زیادہ آئے گی سوستہ سے سواستہ رکھنم آتو رشیہ وکارہ پرسمنم سے سوستہ بیکتی کی سواستہ کی رکھشہ کرنا اور روگی کو روگشے مخت کرنا یہ میرے آئیر ویدی گرنتوں کا کاریہ تھا اور ہمارا بھی کاریہ بنتا ہے کہ ہم پرتیک سوست بیکتی کو سوستہ رکھ سکیں اور روگی کو روگشے مخت کر سکیں لیکن وہ روگی جو جنم کے پششات روگی ہوئے وہ روگی جو جنم کے پششات دینچریہ کے کار پرگیا پراہد کے کار یا اپنی مانسکستی کے کار یا پرستیتیوں سے جو روگی بنے ہیں اس پرتیک روگی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے آسانی سے کسی بھی روگ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے تو یوٹیوب پر جا کر کے ناڑی وید کا آکر آپ کو سب کرائیب کر لیجئے آپ کو میسیج ملے گا آپ کے پرتیک روگی سوال کا جواب ملے گا گت شامی پنور ملنے آئے جا رہا ہوں دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھاؤں کے ساتھ کیا آپ سوستر رہیں اپنے پریوار جانوں کو سوستر رکھیں بھارت اس کو سوستر رکھیں جے بھارت جے بھارت جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ اور لائک اوشے سیئر کریں سبھی محلاؤں سے خاص جوڑ کر پرارتنا ہے کہ وہ اس میشن میں اوشے ہمارے ساتھ جوڑیں جس سے آنے والی آپ کی سنتان آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے آپ کا بھائی آپ کا پتی آپ کا پتہ ہمارا مشن ہے انگریجی دواؤں کو بھگانا اور آئیر وید کو اپنانا